نمت آپ سے ایک ہے اس کے تحت حدیث رعبی اور عنوان سبیت مکمل کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصل جو ہم اس سے پہلا سوال کیا گیا ہے اس حدیث کا عنوان ہے مسلم حکمران سے بغاوت کی ممانعت اور یہ نقبت السحیحین کی حدیث نمبر اکتالیس ہے اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن سامت ہیں حضرت عبادہ بن سامت کی نقبت السحیحین میں کل دو رویتیں ہیں اکیس اور اکتالیس اور یہ عبادہ بن سامت کی یہاں دوسری روایت آئی ہے عن عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ عن عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ عن عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ قال بایعنا رسول اللہ سلم اللہ علیہ وسلم عنہ بن سامت رضی اللہ عنہ کیلگم ورسول اللہ عنہ سامت رضی اللہ عنہ ابعادہ بن سامت رضی اللہ عنہ اور اللہ عنہ ان آسونا رضی تشکستانا ہے اِلَّا اَن تَرَوْا کُفْرًا بَبَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَاً وَعَلَا أَن نَقُولَ بِالْحَقِّ اَنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَ تَلَائِم السحیو البخاری اس کی حدیث نمبر سات ہزار پچپن اور چپپن سحی مسلم سحی مسلم کی کتاب الامارہ اس کی حدیث نمبر ستارہ سو نو قابل الحدیث اٹھارہ سو اکتالیس واللفظ لا آپ سے دوسرا سبھا لیں کہ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بزعاد اس عنوان کے تحت حدیث بما رابی مکمل کریں یہ نغبت السحیحین کی روایت نمبر بائیس ہے اور اس حدیث کا عنوان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بزعاد اور اس حدیث کے رابی حضرت عمر بن خطاب ہیں حضرت عمر بن خطاب کی کل نغبت السحیحین میں چار بیویتیں آئی ہیں عن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہو قال قدم على رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم بسبیر فایت امرات من السبیت ابتغی اذا وجدت صبیر في السبیت اخزته فانسقته ببطنها فارضعته فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا به الله وهی تقدر على ألا تطرحه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَاللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا صحیح البخاری کتاب العدب باب رحمت الولد اس کی حدیث نمبر انسٹھ سو نینانوے صحیح مسلم صحیح مسلم کی کتاب التوبہ باب فی ساعت رحمت اللہ اور اس کی حدیث نمبر ستائیس سو جوان انسٹھ سوال ہے بَيْنَمَا بَيْنَمَا وَلْلٍ يَمْشِي فِي خُلَّتٍ اس حدیث کو قلوان اور بمالا بھی مکمل کریں یہ نحبت السیحین کی روایت نمبر چھیتر ہے اور اس حدیث کا عنوان ہے فخر و تکبر کی سزا اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی کل نحبت السیحین میں اٹھائیس رویتیں آئی ہیں عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ يقول قال النبی سلاللہ علیہ وسلم بينما رجل يمچی في حلت تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل في الارض فهو يتجلجل في الارض إلى يوم القیامة آپ سے چوتھا اور آخری سوا ہے کہ ہر شخص قیامت کے لیم اپنے عمال کے مطابق پسینے میں ٹھوپے گا اس حدیث کو دماغی مکمل کریں یہ رحبت السحیحین کی روایت نمبر ترانوے ہے اور رحبت السحیحین کا صفحہ نمبر اٹھ سٹھ ہے اور اس حدیث کے لابے بھی حضرت ابو ریرہ ہے حضرت ابو ریرہ کی کل روایتیں اٹھائیس آئی ہیں عن ابي هريرة رضی اللہ عنه ان رسول الله صلی اللہ علیه وسلم قال یعرق الناس یوم القیامة حتى ينہب عرقهم في الارض سبعین ذراء ویلجمهم حتى يبلو آذانهم سیئل بخاری کتاب الرقا باب قوله تعالی اس کی حدیث نمبر پینسر سو باتتس صحیح مسلم صحیح مسلم کی کتاب الجند وصفة نعیمها باب صفت يوم القیامة اس کی حدیث نمبر اٹھائی سو تری سٹم